اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو امید کرتی ہوں سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آج میں بناؤں گی افغانی پیزا سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے جس کے لیے میرے پاس دو کپ میتا ہے ون ٹی سپون نمک اس میں جائے گا ٹو ٹی بل سپون ڈرائی میلک ہے ون ٹی بل سپون چینی ہے اس میں ون ٹی بل سپون ایسٹ ہے نیم گرم پانی جائے گا ٹو ٹی بل سپون آل جائے گا اس میں سب سے پہلے ہم اس میں چیزیں ڈالتے ہیں سب سے پہلے نمک چاہے گا اس میں ڈرائی میلک شگر اور ایسٹ اور اندازی سے میں ڈال لیے اس میں ٹو ٹی بل سپون آل اس میں جائے گا اس کے اچھی سپ سی ہم دو تیار کر کے دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھیں گے چلیں ڈو کو تیار کرتے ہیں ساری چیزیں اچھی طرح اس میں مکس کریں اور آپ بکھائیں آپ لوگ کیسے ہیں اور نئے آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو اچھی سے ہم سوفٹ سی اگر آپ دودھ سے گھنٹنا چاہتے ہیں تو دودھ سے بھی آپ گھنٹ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر پانی یوز کر رہی ہوں چلیں یہ دیکھیں دو تیار ہے اس کو بھی میں اس پر آئل لگاؤں گی اس کو بھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں آجاتے ہیں چکن کی طرف چکن میں کیکے چیزیں جائیں گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پاو چکن تھی اس کو میں نے اس طرح دیکھیں کیوبز میں کٹ کیا ہے اور یہ میرے پاس ٹکل ہے اچار سرکے والا یہ دیکھیں اس میں کھیرہ ہے گرین چیلی ہے تھوڑا سے یہ جائے گا یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں یہ میں ڈالوں گی اور یہ ون ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ٹو ٹی بل سپون کریں جائے گی اس میں ٹو ٹی بل سپون تہی ہے اور یہ دو مرچیں تھیں میرے پاس گرین والی اس کو میں نے اس طرح کٹ کیا ہے سلائس میں اور شملا میں چیک میرے پاس ہے اس کو میں نے اس لامبائی میں کٹ کیا ہے اور لامبائی میں ایک بڑی پیاس کو کٹ کیا ہے ٹو ٹی سپون اس میں نمک جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس کو مرینیٹ کرتے ہیں اس میں جائے گی چکن ٹیک ہے نمک درک لیسن درک لیسن کریم دہی اس کو مکس کرتے ہیں سپس دو درک لیسن دنگ شملا ایک دو چیز پو دو مرچیں پیزا تیار کریں گے مرچیں میکس کریں ٹھیک سوڑا سال جائے گا تکی بن 1.5 ڈیبل سپویم گرم ہونے کے انتظار کرتے ہیں نمک کریم دہی گرین چیلی گرم ہو چکا ہے 6-5 ڈیبل سپویٹ گرم گرگ گرم 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 ملکہ میں پہنچنوں کو کوخش کریں ملکہ میں ملکہ میں دنیا پورٹوں میں ڈانچنے میں میں اسے دکھیں ملکہ میں 2 طریقہ میں میں دھنیا پورٹوں کا ملکہ میں پہر کریں ملکہ میں ملکہ میں پہنچنے میں پھر کریں چکن ہے اور پرائے ہو چکا ہے اور آپ کو دیکھیں اس پر اچھا سا کلر بھی ہلکا سا آ رہا ہے اور یہ اوائل دیکھیں لگ ہو چکا ہے ابھی میں اس کو نکال دیوں فلیم کو اوف کرتے ہیں نکال دیں اس کو پلیٹ میں اور ابھی میں سٹون آون کو رکھوں گی اوپر اور میں آپ کو دفاتی ہوں دو بھی رائز ہو چکی ہے دو بھی رائز ہو چکی ہے سٹون آون کو رکھا ہوئے دیکھیں گرم ہونے کے لیے تقریباً گرم ہو چکا ہے اور آ جاتے ہیں دو کی طرف دو بھی دیکھیں رائز ہو چکی ہے اس کو نکالتے ہیں باہر یہاں پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے دوبارہ سے اس کو اس کو کریں گے ہم دو حصوں میں دو لارچ پیزر بنیں گے اس میں ٹھیک ہے اس کو رکھتے ہیں ادھر بھی آ رکھتے ہیں ریزہ بن کے اوپر تھوڑا سا آئل لگاؤں گی میں اور اس کو برس سے اچھی طرح پورا لگا دیں اس کو اوپر تھوڑا سا میدے کو ڈسٹ کروں گی میں اس کو بھیل لیں گے اسے طرح گول آپ اس کو بھیل کے پین کے سائز کا اس کو بھیل کریں گے اس میں رکھتے ہیں پین میں اس میں ڈالیں گے پین میں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو اس کا بستہاں 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 چھوڑا چا زیادہ اس کو کور کر دیں آپ جاؤں بستہاں 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 ساکاں بستہاں بستہاں رائز میں سے رائز ملکڑ کر کھونے کے لئے میں رکھا۔ مستیلا اور چیز پاککٹر نہ کریں اور کیسے میں سکتے ہیں۔ پیزا سوس۔ لگا کے اس پر جائے گی چکن رکھیں گے اس طرح بوٹیاں ایسے اس پر میں لگا رہی ہوں شملا مرچ مجھے پسند ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لگائیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو وہ آپ کی مرسی ہے اولیبز بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر گرین والے بلیک والے لیکن میرے پاس ابھی نہیں ہیں تو میں بھی نہیں لگا رہی اس کے بعد اس پہ یہ اپشنل ہے جو بھی آپ کو چیزیں پسند ہے آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ افغانی پیزا اتنا سپائسی نہیں ہوتا یہ بلکل سمپل ہوتا ہے اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہ گرین چلی مرچ ڈالیے گا یہ پیاس چلے گئے اس کے بعد یہ گرین مرچیں جائیں گے اور یہ والی بھی جائیں گے یہ جو پکل ہے سرکے والی مرچیں ہیں میرے پاس یہ گرین والی اور یہ بعد میں لگائیں گے اس پہ بھی پہلے چیز لگاتے ہیں یہ میں نے اس کو نائف کے ساتھ کٹ کیا ہے دکش نہیں کیا میں نے اس کو کٹ کیا ہے ابھی یہ اس کے اوپر یہ لگا دیں کھیرے اس پہ جائے گی شملا مرچ اس کو آپ اس طرح لگا کے تو تھوڑا سا اس کو پریس کریں ساری چیزیں اچھی سیس پہ نیچے بیٹھ جائیں تو یہ دیکھیں پیزا تیار ہے اس کو بھی میں نکالتی ہوں باہر بہت گرم ہے ساری چیزیں اس کو پیزا تیار ہے ابھی میں نے اس کو نگال لیا ہے اور یہ سٹون آمان تکیبن بہت زیادہ گرم تھا اس لیے یہ دس منٹ میں تیار ہے جب ہی پیزا ہمارا ابھی اس کو کٹ کرتے ہیں بہت زبردست اور بہت مزے کا بنا ہے پیزا یہ دیکھیں بہت گرم ہے ابھی یہ دیکھیں زبردست افغانی چکن ٹکا پیزا تیار ہے اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں افغانی پیزا تیار ہے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کر کے اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور کومنٹس کر کے ضرور فیڈ بیک دیں تو چلیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ شکریہ شکریہ بہت بہت موسیقی